ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم لے کے ہیں آسان انگلیش کورس یعنی انگلیش سیکھنے کا بلکل آسان طریقہ اور اس ویڈیو کے ہمدرہ ہم سکھائیں گے آپ کو یوز آف اینڈ یعنی یوز آف اینڈ اینڈ کا ہم یوز سکھائیں گے اور دوسرا یوز سکھائیں گے ہم اور کا کہ اینڈ کہاں پہ یوز کرتے ہیں اور اور کہاں پہ یوز کرتے ہیں اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں اور کوئی بھی بات کو مش نہ کریں تاکہ آپ کو ہر ایک بات سیکھا سکے سمجھا سکے اور آپ کو انگلیش کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن پنچا سکے کہ انگلیش کو سیکھنا کیسے ہے کہ فرسٹ وی ہمارے پاس ہے انڈ کا استعمال کہ انڈ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یوز اف انڈ ہم دیکھیں گے کہ جو بیل گائے اور بیڈ اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سنٹنس بننا ہے ایک جملہ بننا ہے کہ بیل گائے اور بیڈ اب ان کے درمیان ایک بڑھ آ رہا ہے اور کا اب ہمیں پتہ ہے انڈ جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے اور کے لیے یعنی اور اردو میں اور انگلیش کے لیے ہم انڈ یوز کرتے ہیں اس فکرے میں جس طرح آخری دو اسموں کے درمیان لفظ اور استعمال ہو رہا ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں کہ انڈ کا ہم یوز کیسے کریں گے اسی طرح انگریزی میں سب سے آخری اسم سے پہلے ایک بار لفظ انڈ آتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس بیل گائے اور پیڈ ہے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے دا آکس اینڈ گائے دا آکس دا کاو انڈ دا شیپ رن اب دیکھیں اس میں ہم انڈ کو یوز نہیں کر رہے اور اس کو ابھی ہم سکھا رہے ہیں کہ انڈ کو کیسے یوز کرتے ہیں ہمارے پاس یوز ہو رہے ہیں دا آکس دا کاو انڈ دا شیپ رن کہ ہمارے پاس ایک بیل گائے اور پیڈ توڑے اب یہاں پہ کاو کے بعد ہم یوز کریں گے انڈ کا اور انڈ سے پہلے اس موقعی کے درمیان صرف کومہ ہی استعمال کرتے ہیں جیسے دا آکس کے درمیان ہم کومہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہمارے پاس اگر تین ورڈ ہیں تو ہم فرسٹ آف آل یعنی جو پہلا ورڈ ہوگا اس کے بعد کومہ یوز کریں گے اور اس کے بعد سیکنڈ میں ہم انڈ یوز کریں گے جب دو یا دو سے زیادہ فائل دو یا دو سے زیادہ جیسے ہمارے پاس فائل اس میں آگئی بیل گائے اور بیٹ پیڑ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس فائل ہے وہ تو اس کے ساتھ لفظ اینڈ آ رہا ہوتا ہے فیل مامن صرف ایک فیل کے ساتھ آتا ہے باقی کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا مثلاً وہ رو وہ رو سکتا ہے یعنی کہ ابھی سکتا ہے یا رو روے گا یا گا سکتا ہے یا ہن سکتا ہے کہ جملوں میں یہ استعمال ہوگا اب یہاں پہ ہم نیکسٹس کی انگلیش دیکھیں گے فکریں کیسے بنانے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو سکھایا کہ پہلے وہ ایک فائل یوز کر رہا ہے پھر دوسری یوز کر رہا ہے پھر تینی پہلے ہم نے پہلی فائل کے اندر ہم نے کومہ لگایا اور دوسری فائل کے اندر ہم نے یوز کیا یہ فکریں جب مختلف پروناؤن قریب قریب ہوں تو ان کی ترتیب ہی ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس پروناؤن ہیں اور وہ قریب قریب ہوں تو ان کی ترتیب ہم کیسے لگائیں گے جیسے مخاطب جیسے تم یا تو اس کے لیے ہم یعنی کیا یہ پرسٹ فائل ہوگی یہ قریب قریب اس کے بعد ہے سینکڑ غائب ہوتی ہے جیسے وہ وہ غائب ہوتا ہے اور وہ کا لفظ ہم یوز نہیں کیا جاتا اور تیسرے نمبر پہ متقلم ہوتا ہے یعنی کہ میں یا ہم اور یہ اردو فکرے میں خواہ ترتیب کچھ بھی ہو لیکن انگریزی میں اسی طرح ہی آئے گی کہ تم اور میں تم اور وہ ایک کتاب پڑھیں گے میں تم اور وہ اب دیکھیں یہاں پہ جو میں ہے وہ لاسٹ پہ آتا ہے ابھی میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ فرس نمبر پہ جو ہمارے پاس ترتیب ہوتی ہے کہ جو وہ محاطب ہوتا ہے تم تو اس میں جو تم ہے وہ ہمارے پاس فرس نمبر پہ انگلیش میں آئے گا سینکر نمبر پہ وہ آئے گا یعنی جو ترتیب اردو میں جو کچھ بھی ہو اس میں یہ ہوگا کہ جو تم ہوگا جو مخاطب جس کو کر رہے ہیں وہ انگلیش میں فرس نمبر پہ آئے گا اور اس کے بعد وہ جو غائب ہوگا وہ سینکر نمبر کے آئے گا اور اس کے درمیان ہم کامہ لگائیں گے جو متقلم ہوگا ہم وہ تھرڈ نمبر پہ آئے گا اور اس کے درمیان ہمیشہ جو ہے وہ اینڈ کا یوز کیا جائے گا کہ میں تم اور وہ ایک کتاب پڑھیں گے یو ہی اینڈ آئی بل ریڈ آر بک اب اس بات کو آپ نے بالکل وار کرنا ہے تسلیح سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ فکریں یا یہ فکریں جس میں پرنام قریب قریب ہو اس میں فرسٹ جو ہے فارم استعمال کی جائے گی مخاطب کرنے والا یعنی تم یا تو ہوگا اور سینکر نمبر پہ غائب ہوگا تھرڈ نمبر پہ متقلم یا ہم بغیرہ ہوں گے اس بات کو آپ نے تسلیح سے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے اور انگلیش میں اس کے بنانے کا طریقہ کار سیکھنا ہے اب ہم نے اینڈ کا یوز دیکھ لیا اور اب نیکس ہمارے پاس یوز آف آر آئے گا کہ آر کو کہاں پہ یوز کرنا ہے اس کو بھی آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور ایک ایک ورڈ کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ ایسے فکریں جیسے اب دیکھیں فکریں کیسے ہوں گے یہ آپ نے گوھر سے سمجھنا ہے کہ میں یا تم دودھ پی سکتا ہوں یعنی کہ میں یا تم دودھ پی سکتا ہوں یا روٹی کھا سکتا ہوں یہ ایک ہی سنٹینس ہے یا روٹی کھا سکتا ہے اب دونوں میں یا استعمال کر رہا ہے میں یا تم یا روٹی کھا سکتا ہوں لیکن میں یا تم میں یہ ہمیشہ فائل ہے اور یا روٹی کھا سکتا ہوں یہ ایک برب ہے میں پہلے یا جو آ رہا ہے ترزمہ ایدر سے کریں گے فرسٹ جو یا آ رہا ہے یعنی کہ مطلب ہمیں ایک آپشن دے رہے ہیں یا کا اس میں ہم ایدر یوز کریں گے اور دوسرے یا یعنی اس کے لیے ہم اور یوز کریں گے یعنی کرنا چاہیے گور کریں آئی کین ایدر ڈرنک آئی کین ایدر ڈرنک یعنی میں یا تو پانی پی سکتا ہوں دا ملک ملک یعنی پانی یا دودھ پی سکتا ہوں اور ایٹ دا بریٹ اب دیکھیں یا پھر روٹی کھا سکتا ہوں فرسٹ نمبر پہ ہم نے یا کے لیے یوز کیا ایدر اور سینکر نمبر یا کے لیے ہم یوز کیا اور اب دیکھیں دونوں میں ڈیفرنس ڈیفرنس ہے اگر فکرے میں ایک سے زیادہ فائل ہوں اب فکرے میں ایک سے زیادہ فائل ہوں تو جمع آئے گا اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمع فیل کے ساتھ جمع فائل آ جائے اب اگر ہمارے پاس فائل ہی جمع ہے تو اس کے لیے ہمیشہ جمع فائل آئے گا اب اس میں ایک شرط بھی ہے کہ جملے میں ایسا فائل ہو مثلا اب فرسٹ نمبر پہ آپ نے دونوں چیزوں میں ڈیفرنس دیکھنا ہے کہ ایدر میں کیا ڈیفرنس ہے اور اور میں کیا ایدر کہاں پہ یوز کرنا ہے اور اور کہاں پہ یوز کرنا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اگر فائل جمع ہے یا فیل جمع ہے تو فائل بھی جمع آئے گی اور اس میں شرط کیا ہے وہ ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں یا تو کتاب پڑھ رہے تھے یا تو کتاب پڑھ رہے تھے یا پڑھ رہا تھا دونوں میں ہم یہاں پہ ڈیفرنس دیکھیں گے ان کی اگزیمپل کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں اب ان کی اگزیمپل کیا ہے کہ ایدر ہی آر یو اب دیکھیں فرس نمبر پہ ہم نے ایدر کا یوز کیا اور سینکر نمبر پہ آر کا یو ور ریڈنگ دا بک اب دیکھیں ہم دیکھیں گے آگے فکرات جو فکرائی سنٹینس کیا سے بناتے ہیں اب دیکھیں وہ گا رہا ہے یا ہنس رہا ہے اگر ہمارے پاس یا ایک دفعہ ہے تو اس کے لئے ہم صرف اور یوز کریں گے اس کے بعد یا تو تم پڑھ سکتے ہو یا لکھ سکتے ہو دس میں دو دفعہ یا فرس نمبر پہ ہم ایدر کا یوز کریں گے اور سینکر نمبر پہ آر کا یوز کریں گے یو میں ایدر اے ریڈ آر رائٹ یو میں ایدر ریڈ آر رائٹ اس کے بعد یا تم ہنس چکے یا وہ اب دیکھیں یا تو تم ہنس چکے یا پھر وہ اب اس میں آ جائے گا ایدر یو آر دے ہیف لاف یا تم ہنس سکے یا پھر وہ یعنی دونوں میں سے ایک ہنس سکے ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ پر پہنچتے رہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور کہ اللہ حافظ